اسلام علیکم میں ہوں فیزان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ گلوو کی آئی ڈی کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ جا کے لکھنا ہے جوائن گلوو پھر یہ جو لنک ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں تو یہ گلوو کی اپلیکشن آجے گی میں ڈائریکٹ اس کا لنک بھی آپ کے ساتھ دسکرپشن میں شیئر کر دوں آپ ڈائریکٹ بھیجھا کے اس لنک کو کھول سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ریکوائرمنٹ میں ہے آپ کا نام نیم اور سر نیم اور اس کے بعد آپ کی ای میل اور پھر سیٹی جس سیٹی میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کا ٹیلی فون نمبر اور جس ویہیکل کے اوپر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس پیج میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو گلوو کے بارے میں کس نے بتایا تو آپ کوئی بھی آپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں فرنڈز فیملی فیس بک وغیرہ اور سیکنڈ لائن میں آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کتنے آورز کام کرنا چاہتے ہیں اور کتنے دن کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویڈن ون اور ٹو منٹ جو ہے آپ کو یہ ایک ای میل ریسیف ہو جائے گی اس میل کو اوپن کریں اس میں نیچے انگلش ورشن بھی ہوتا ہے تو آپ جا کے سکرول ڈاؤن کریں گے تو نیچے آپ سٹارٹ ریجسٹریشن پر کلک کر سکتے ہیں تو جب آپ نے سٹارٹ ریجسٹریشن پر کلک کیا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک ای پیج اوپن ہو جائے گا اور اس کو آپ ریٹ کرتے رہے ہیں ساتھ ساتھ اور اگر آپ بلکل نیو آئی ڈی اپلائے کر رہے ہیں تو میری ریکمینڈیشن یہ ہوگی کہ آپ اس کو ریٹ کریں اور جو ویڈیوز اس میں دکھائی ڈینگ ہیں ان کو فالو کریں تو ونس آپ نے جب باقی اوپر ڈیٹیلز اور ویڈیوز دیکھ لی ہیں ان کو سمجھ لیا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس آپ کی یہ ڈیٹ آف برث مانگے گا تو آپ نے اپنی ڈیٹ آف برث انٹر کرنی ہے اس کے بعد آپ کا یہ نیف نمبر جس کو فسکل نمبر بھی بولتے ہیں نیف نمبر بھی بولتے ہیں وہ نمبر آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے اس نمبر کو انٹر کرنے کے بعد آپ سے یہ ایک آپ کی پروفائل پکچر مانگے گا یہاں پہ آپ سے یہ ریکوائرمنٹ مانگ رہا ہے کہ آپ نے اپنے ڈاکمنٹ اپلوڈ کرنے ہیں ریزیڈنس پر میٹ کے آپشن پر جاؤں گا اور اسی سٹیپس پر فالو کروں گا باقی سٹیپس بھی سارے سیم ہی ہیں کوئی چیز چینج نہیں ہے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو آپ وہاں پہ پاسپورٹ کی اپنی پکچر فرنٹ پکچر جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں جب آپ نے یہ اپلوڈ کر دیا ہے تو آپ کے پاس یہ ایکٹیویٹی کی ریکوائرمنٹ مانگے گا کہ آپ کے ایکٹیویٹی کھولی ہونی چاہیے 1519 آرٹیکل میں یا پھر 53200 کے آرٹیکل میں تو آپ نے یہ ایکٹیویٹی کا فرسٹ پیج یہاں پہ اپلوڈ کریں گے اور اس پیج کے بعد جو ہے سیکنڈ پیج آپ اپلوڈ کریں گے تو ایکٹیویٹی کے پیج اپلوڈ کرنے کے بعد آپ سے یہ ریکوائرمنٹ مانگے گا کہ آپ نے فائنانس سے اور گلوو کی ایک ریلیشنشپ سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے ان کو مرش کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی گرین ریسپس جنر یہاں پر آپ کا کیونکہ آرٹیکل جو ہے فرس ٹائم آپ ایکٹیویٹی اوپن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آرٹیکل 53 میں جاتا ہے ایکزمشن میں جاتا ہے سب تو آپ نے آرٹیکل 53 چوز کرنا ہے یہ فرنٹ پیج پہ آپ کے ایکٹیویٹی کے فرنٹ پیج پہ لاسٹ میں یہ آرٹیکل منشن ہوتا ہے اگر تو آپ کا آرٹیکل کوئی اور ہے تو پھر آپ دوسرا آپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن موسٹلی لوگوں کا آرٹیکل 53 ہوتا ہے آپشن اے تو یہاں پہ آپ آپشن اے سیلیکٹ کریں اس میں یہ بتا رہا ہے کہ گلوو جو ہے میرا ویلڈ ہولنگ ٹیکس مجھ سے لے یا نہ لے تو اس پیج میں وہ آپ سے ریلیشنشپ سیرٹیفیکیٹ کی ریکوارمنٹ پانگ رہا ہے تو اگر آپ نے آلڈی وہ سیرٹیفیکیٹ لے لیا ہے تو آپ آپ اپشن بی کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے نہیں لیا تو آپشن ا کو سیلیکٹ کریں میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کس طریقے سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ اپنا فائنائنس کا پوٹل کھولنا ہے اور وہاں پہ یہ کمینکشان و سیریز ڈوکومنٹس ٹائپ کریں فرسٹ اوپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے اور آفٹر ڈیٹ آپ نے سیکنڈ اوپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے سکرول ڈرامنٹ کرنا ہے اور ریجسٹریشن کے اوپر کلک کرنا ہے تو اس فرسٹ باکس میں آپ نے فائنائنس نمبر ڈالنا ہے گلوو کا تاکہ وہ گرین ڈیسپس آپ کے نام پر جنریٹ ہو جائیں اور سیکنڈ اوپشن میں آپ نے ڈیٹ آف ایکٹیویٹی ڈالنی ہے لائک ابھی اگر آپ اوپن کر رہے ہیں تو آپ کی آج کی ڈیٹ ہی ہوگی پہلے کی ڈیٹ نہیں ہو سکتی ان دونوں ڈیٹیلز ڈالنے کے بعد آپ نے کنفرمار پر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک وینڈو اوپن ہو جائے گی جس میں آپ کے پاس سٹیٹس ایکٹیو شو ہوگا میرے پاس اس لئے شو نہیں ہو رہی کیکہ میری آلرڈی ریجسٹرڈ ہے میں آپ کو اس کی سکرین شوٹ شیئر کر دیتا ہوں دین آپ واپس گلوو کے پورٹل پہ آکے اس گرین شوٹ کو آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا آئی بین نمبر دینا ہے اکاؤنٹ کا اور اس کے بعد آپ نے اپنا ایڈریس دینا ہے اسی ایڈریس کا جو پوسٹر کوٹ ہے وہ بھی منشن ضرور کریں اس کے بعد آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے کون سی ویہیکل پر جو ہے ڈیلیوری سرویس اپنی سٹارٹ کرنی ہے تو میری ریکمینڈیشن یہی ہے کہ بائسیکل کو چوز کر لیں بعد میں جب آئی ٹی آئی ڈی اکٹیویٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کونٹیک سینٹر سے اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ سے یہ اپن کی پورٹلگیز لینگویج پوچھ رہا ہے کہ آپ کی پورٹلگیز لینگویج کا لیول کیا ہے اس ٹیپ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کس ٹائم پہ کام کرنا ہے تو میری ریکمینڈیشن یہی ہے کہ یہ کو سیلیکٹ کر لیں کیونکہ اس میں آپ کے پاس لانچ اور ڈینر منڈی ٹو فرائیڈے آ جاتا ہے اور یہاں پر آپ مور دن فائیو آور سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ بیسیکلی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا پلان کیا ہے کہ کتنے ٹائم تک آپ نے گلوہو کے ساتھ کام کرنا ہے تو یہ تھے سارے سٹیپس اور ہوپفلی آپ کو سارے سٹیپس سمجھا ہوں گے کیونکہ میں نے ڈیٹیل میں یہ ویڈیو بنائی ہے اس لئے کیونکہ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا کہ کلوہو کی آئی ڈی کیسے اپلائے کر سکتے ہیں تو اس لئے میں نے یہ ڈیٹیل ویڈیو بنا دی ہے اوبر کی آئی ڈی کس طریقے سے بنتی ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بتا دوں گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ آپ کی شیئر کرنے سے میری آسلہ افزائی ہوتی ہے تینکیو سو مچ فور واشنگ مائی ویڈیو اسلام علیکم